دیکھئے یہ ہے two piece solid pattern solid pattern دیکھئے یہ ہے ایک پیس یہ ہے ہوئیے اس two piece solid pattern کو ہم double cavity mold بنا رہے ہیں یعنی double cavity mold کا ملدہ یہ ہے کہ دو cavity دو cavity کا ملدہ یہ ہے جب molding metal کو ہم pour کریں گے تو دونوں cavity میں pouring ہو جائے گی تو اب ہم دیتے ہیں اور جہاں ہم pour کرتے ہیں اس certification کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں دیکھئے یہ دیکھئے ہم نے رکھا double cavity mold یہ 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 رکھا اس میں تھوڑا distance رکھتے ہیں یہ double cavity mold کہ پہلے ہم pour کریں اور پھر دوسری cavity کے ادھا جائے پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر riser runner رکھتے ہیں اور پھر ہم اس کی gate بناتے ہیں پھر ہم اس کا taper gate بناتے ہیں کہ flow تیز ہو جائے اب ہم نے یہ pattern رکھ دیا pattern رکھنے کے بعد ہم جو ہیں parting shend ڈالتے ہیں یہ دیکھئے parting shend ڈالتا ہے parting shend کا use میں نے آپ کو بتایا parting shend کا استعمال ہے کہ parting line اور the cope and drag جو ہیں separate ہو جائیں stick نہ کریں اس لیے ہم parting shend ڈالتے ہیں اور آسانی سے ان کا contract رائے molting meters ہیں اب اس کے بعد ہم rubbing کر کے rubbing کر کے یہ shend ہے ہمارے بعد منہ صاحب ہیں جو بھئی سال سے انہوں نہیں کر رہے ہیں منہ خان اب یہ اس کو shend کو rubbing کر کے اس کے اندر ڈالیں گے اور بتائیں پھر ہم آپ کو بتائیں کیسے ڈالے گا اور rubbing کریں گے یہ ڈالیے اس میں یہ ڈالیں گے اور یہ پورا فول کریں گے اس کو اور پھر ہم اس میں آپ کو process بتائیں گے کہ pin remor روبر tremor کا جب چلے گا یہ اب آپ دیکھتے رہیے اس کو rubbing کر کے ڈالیں گے یہ rubbing کر رہے ہیں کیوں کہ اس کے particle جو ہے پورٹری ہونا چاہیے shend sharp جانا چاہیے تو سب سے پہلے ہم ہاتھ سے رہمی کریں گے اس کے بعد پھر pin remor چلائیں گے دو بار پھر بٹ رہمر دو بار چلائیں گے جس سے کہ shend اندر چلی جائے اور cavities بننے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور pattern ہلنا بھی نہیں چاہیے دیکھئے یہ کتنا اچھا انہوں نے shend ڈالا ہے اور ہم اس shend کو بہت 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 بہ یہ ہم پیک کر رہے ہیں اب دیکھئے بس اب دیکھئے ہم نے ہاتھ سے کچھ ریمیگ کری یوں کری ریمیگ ہاتھ سے کوڈنٹ کو پیک ہاں اب اس کے بعد ہم ہلکا سا وہ پین ریمیر کوئی ہوchoی کرنا چاہیے دیکھئے ہم ہلکا سا یہ پین ریمیر چلا رہے ہیں یہ دیکھئے اب آپ کو چاہتے ہیں کارنر پر چل گیا اس کے بعد ہم بٹ ریمیر چلا رہے ہیں ہم بٹ ریمیر سب طرف چلاتے ہیں اب یہ پروپرٹی جو ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کوئی فینیس پروپرٹی بت کی ہے یہ دو بار ہو گیا اب ہم اب دوبارہ سے سینڈ ڈالیں گے جس سے یہ سینڈ نیچے چلی گئی اب یہ جو ریمیننگ حصہ سینڈ کرے گیا ایک بار اور ڈالیں گے ایک بار ہم نے پر ریمبر چلا دیا اور برٹ ریمبر چلا دیا اب یہ دیکھئے یہ ہم خاص سے پیک کر رہے اور اور یہ دیکھئے سب ہم خاص سے پیک کر رہے اوپر کے کدھر یونی فارم لی ہم کو پیک کرنا ہے اس پہ اب ہم دیکھئے دوبارہ سے پر ریمبر چلا دیکھئے یہ دیکھئے دوسری بار ہم نے پر ریمبر چلا دیا یہ دیکھئے چلا رہے ہیں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ ہم پر ریمبر چلا رہے ہیں اس کے بعد اب ہم برٹ ریمبر چلا رہے ہیں دیکھئے دیکھئے اس کے بعد اب ہمارا دوسرا کام کیا ہے اس پہ اب ہماری ایکسس سینگ کو جو ہے اس کو ریموو کر دیں گے وہ اس کا نام ہے سٹائک آف بار سٹائک آف بار کا یوز ہے تو ریموو ایکسس سینگ یعنی جو ایکسٹرہ ہے سینگ اس کو ہم اس کو ڈائک خلقا سا ٹل کر لیتے ہیں کیونکہ شارک نیچ سے یہ چلتی ہے اب دیکھئے یہ دیکھئے یہ جانوں طرح سے ہم چلا رہے ہیں دیکھا آپ نے یہ یہ چانوں طرح سے چل گئی ہے اس کے بعد پھر ہم استعمال کرتے ہیں فینیشنگ لاؤنگ پروڑ اس کو اسمود اور اس کا لیویل اسمود کرنے کے لیے جنٹلی ہم اچھی طریقے سے کرتے ہیں جہاں جہاں یہ ہے یہ دیکھئے دیکھئے اب یہاں پر ہمیں ہلکا سا دیکھ رہے ہیں سینڈ کی ضرورتیں وہاں ہم سینڈ کو لگا دیتے ہیں موسیق موسیقی موسیقی یہ دیکھئی ہے اب آپ دیکھئے اس کے اندر یہ ہم نے اس کو ایک سا کر لیا اور یہ ڈریک کے اندر کیوٹی جو ہے اب یہ نیچے بن کے آئے گی اب ہم اس کو پلٹ لیں گے یہ دیکھئے اور اٹھا ہے سہی ہے سہیے اب ہم اس کے اوپر کوپ رکھیں گے اور یہ ہے رائزر رنگ ٹیپر حصہ نیچے رکھیں گے یہ والا ٹیپر نیچے رکھیں گے اور ایک پیٹرن کی جا سلڈ مکیشن ہے وہاں پر ہم رکھیں گے یہ والا حصہ کیونکہ یہاں ہم گیڑ بنائیں گے تو کم سے کم دو ڈھائی ایچ کے بیچے یہ اب دیکھئے ہلکا سا پارٹک سینڈ کو بھی ڈالیں گے اب دیکھئے جہاں سالڈیفیکیشن ہے پیٹرن کا وہاں پر ہم نے پیٹرن اور یہاں پر آکے اس کو دو ڈھائی ایچ کے بیچ میں گیڑ اب اس کو فکس کر دیں گے کر دیں فکس اب یہ ہم نے ایک پیٹرن پر ایم بیٹیٹ کیا ہے اور ایک جہاں سے ہم پور کریں گے پوری بیسن سے یہ رائے دا رنر کو چلی گے ڈالیں گے دے رنر کو کسی دیمار کیا ہے چلی گے دیمار کیا ہے دیمار کیا ہے اب دیمار کیا ہے بنید کیا ہے پیٹرن دیمار کیا پیٹرن کون دیکھئے ہم نے پھر سے پن ریبر کو ہلکا چاہتا ہوتا ہے یہ دیکھئے پن ریبر چل دائیے اس کے بعد بٹ ریبر اس کے چاہوں طرف کیوں چلاتے ہیں کہ یہ جہاں سے رائزر سے جب انڈیگیٹ کرے گا تو اوپر میٹیریل جب آئے گا تو اس کے ساتھ شیڈ نہ آ جائے بار میں ہم پالش بھی کرتے ہیں اس پر گریفائٹ ہی چل دائیے لا نہیں ہے اس کے لئے چاہتا ہے اس پر غرم ہی سپر سپر اس کی کوئی ہے اس پر یہ خانتہ ہے اسہ کی کوئی ہے اسٹیپ آئیت اسٹیپ آئیت یہ ہے فنشنگ چھوڑے کہ یہ فنشنگ کر دی انہوں نے اب دیکھئے ہم وینٹنگ کر رہے ہیں وینٹنگ وہاں تک کریں گے جہاں تک کوپ ہے یہ دیکھئے کوپ ہے یہاں تک اور پیٹرن پہ نہیں کریں گے یہ دیکھئے ہم وینٹنگ کر رہے ہیں یہ ہم نے وینٹنگ کر دی اب وینٹنگ کے بعد فرم کیا کرتے ہیں یہ تو رائزر ہے یہ رنر ہے اس پہ ہم بناتے ہیں اس پرو کپ یہ کیونکہ ہمارا ہاتھ جو ہے ادھر سے ہوگا تو آسانی سے بنے گا ہم اس پرو کپ بنا رہے ہیں یہ ہے گیٹ کٹر اس کا یوز کرتے یہ ایکسل سینڈ کو پہلے اندر سے نکال لیتے یہ دیکھے نکال لیے اندرے سب نکالنے کے بعد اس کو ہم نے اندر سے نکال کے گیٹ کٹر سے اور جو بھی ہمیں گیٹ کٹر کا استعمال کرنا ہے کبھی ہم پتلا کر لیتے کبھی ہمیں اب یہ گیٹ کٹر سے جاؤ گیا اس کے بعد پھر اس کو ہم نکال لیتے ہیں نکالنے کے بعد فنشل آنگ ٹرویل سے اس کو اس کو کپ کو سوڑا سا بڑا کرتے ہیں کیونکہ مولٹنگ میٹل جو ہے سموتلی اس کے اندر چلا جائے اور آپ نے یہ دیکھئے اب سموتلی یہ ٹیپر ہو گیا ایک طریقہ جیسے آپ فنشل بنا کے اب یہ مولٹنگ میٹل اس کے اندر چلا گیا یہ آپ نے نکال لیا پرائزر اور اب یہ پریپر ہو گیا کیونکہ آپ نے بینٹ بینٹ کر لیا سب کچھ کر لیا سب تیار ہو گیا یہ ہے اب اسے مولٹنگ میٹل جب اور کریں گے آپ تو یہ اب اس کو اٹھا لیے اٹھا لیے کوک کو خالی خالی کو 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 خالی کو اٹھا لیے چڑی ملطنگ خالی خالی ہے 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 کتنی ہے 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 گود دیکھیں یہ ہے یہ ہے جرا کیم لے سکو دکھوا یہ ہے پارٹنگ لائن جو ہم نے کہا تا آپ کو پارٹنگ سینڈ ڈالا کوپ اڈریک سیپلڈ کر دیا اور یہ دیکھئے پارٹی لائٹ اور اس نے دیکھئے انڈکیشن کر دیا ہے کہ پیٹرن کا بھی کل ایک ایک سائز آیا ہے آپ دیکھئے یہاں پر ہم بنایں گے کہاں گیٹ کٹر کا ہے گیٹ کٹر رہے دیکھئے اس سے ہم نے پورنگ بیشن بنا رہے ہیں اور یہ دیکھئے ہم نے اس کو اسموز کر دیا یہ پورنگ بیشن اب ہم یہ گیٹ بنا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ اس لیے ٹیپر بنا رہے ہیں کہ فلو جو ہے تیز ہو جائے یہ دیکھئے یہ لیفٹر ہے یہ گیٹ کٹر ہے جیسے ہم اس کو گیٹ کٹر کو دیکھئے یہاں تک آہاں تک کیویٹی ہے وہاں تک لائے ڈیپٹ اور اس کی ڈیپٹ آپ کو ہم نے بتائی چاہیے کہ اتنی ہونا چاہیے اب اس کے بعد ہم فنشنگ کر دیتے ہیں اس سے یہ دیکھئے ادھر سے یہ فنشنگ کر سکتے ہیں یہ ہم نے فنش کر دیا یہ ٹیپر حصہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر جو ٹیپر حصہ ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ فلو تیز ہو جائے اب یہ لیفٹر سے ہم ریپیرنگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم لیفٹر سے ریپیرنگ کر رہے ہیں موسیقی 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 اس کے بعد دیکھئے یہ دبل کیوٹی مول نے یہ ہم نے کھول دیا ہی ادھر سے اور اس سینڈ کو باہر کر لیا اتنا ہی جتنا اس کیمیٹی کے اندر ہے اور پھر نفٹر سے ہم نے اس کو نیچے کر لیا یہ ڈبل کیمیٹی بڑھتیا اس پیٹرن کو ہم نکالیے یہ ہے ڈرائی سپائک ڈرائی سپائک کا رول یہ ہے کہ جب اس طرح کیمیٹی ہوتی ہے جہاں سورٹیفیکیشن ہوتا ہے وہاں پر پیٹرن کو لگا کے اور دوسرا ایک سائٹ پر لگائیں گے اور اس کو جنٹلی جنٹلی اس کو ہلکا ہلکا کر کے لوس کریں گے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ ہرام ہو جائے یہ دیکھئے کیمیٹی بن گئی یہ دیکھئے سورٹیفیکیشن نکالیے منہ پاوز کرنا اب لکھاؤ دیکھئے آگے کا مو کھل گیا یہ ریپیرنگ کر لیا ہم نے دیکھئے ابھی اپنے ریموک کیا ہے اس میں ڈرافٹنگ الاؤنس تیپر الاؤنس یہ سب الاؤنس اگر نہیں ہوتا تو یہ ریمووو نہیں ہو سکتا تھا اس کا ملہ یہ تیپر ہے اور ایکچولی جس اگر پیٹرن کا سائز آپ کو کوئی چیز سے یہ کیمیٹی اس کا سائز چاہیے آپ کو پچاس کا تو کم سے کم ٹو پائنٹ فائل سے لے کے فور تک ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کاسٹنگ کے اوپر کاسٹ آئرین کی کرنا ہے یا الیمونیوم کی کرنا ہے اگر الیمونیوم کی کرنا ہے بان پائنٹ فائل سے لے کے تھریے پائنٹ تک اور اگر کاس ہے تو یہ سب الاؤنس یہ ہوتا ہے اسی لیے بہت جلدی ریموو ہو جاتا ہے آسانی سے اس کے اندر اب یہ ہے یہ ہے لاسٹ ہمارا کام ہے اس سے بیلو انوا 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 انڈڈ پارٹیکل کے نوٹ ٹو ریمووڈ پائیزا لیفٹر لیفٹر سے لیوم نہیں ہو سکتے تو ہم اس سے کر دیتے ہیں یہ بیلو بلو یہ اب تیار ہو گئی اب ہم کاسٹنگ کے لیے اس کو جب بھی چاہیں گے لے جائیں گے کر دیں گے لگ دیں گے ہمارا موڈ تیار ہو جیسا بھی آپ کو حاسوی صاحب نے ڈیفرنٹ ٹائپس او پیٹرن کے بارے میں بتایا صورت پیٹرن اسپلک پیٹرن اسی طرح کے اور بہت طرح کے پیٹرن ہوتے ہیں اسکلٹن پیٹرن ہوتا ہے جس کو ہم پنجر پیٹرن کرتے ہیں اور انویسٹمنٹ کاسٹنگ میں جو پیٹرن ہوتا ہے وہ اس طرح کا یوز کرتے ہیں جہاں پر ہم پیٹرن کو باہر نہیں نکال پاتے تو وہاں پر انویسٹمنٹ کاسٹنگ کرتے ہیں وہاں پر ہم پیٹرن بناتے ہیں اور جیسے ہی مولٹن میٹل کو فیل کرتے ہیں کیوٹی کے اندر وہ ویکس پگھل کے باہر نکالیا تھا جہاں پیٹرن ہم نکال لے کا پرویزن نہیں ہوتا وہاں انویسٹمنٹ کاسٹنگ جو ہے اپلائی کی جاتی ہے تو اس میں بہت سارے ٹیکنیکل ٹرمز جو ہے جن کو آپ کو دیکھنا ہوگا گرین سینٹ کیا ہے پورو سیٹی کیا ہے پورس یہ ایک ٹرم ہے کاسٹنگ میں پورو سیٹی پورو سیٹی کو ڈیفائن کریں گے کہ جب ہم میلٹن موٹر پور کرتے ہیں کیوٹی کے اندر چونکہ مویسٹر ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے ویپر بنے گا تو ویپر کو نکلنے کے لیے جگہ چاہیے تو وہ اسی لیے وینڈنگ کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں نکل پائے اگر وہاں نہیں نکلے گی تو کاسٹنگ میں ڈیفیکٹ آئے گا اس کو کہیں گے برو ہول ایسی ڈرافٹ الاؤنس کاسٹنگ سرنکیج الاؤنس جب کوئی بھی ہم میلٹن موٹر کو سولیڈی فائی کرتے ہیں تو وہ بعد میں جب سولیڈ ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے تو اس میں سرنکیج کرتا ہے اگر ہم کو 50 mm required dimensions چاہیے تو اس کو at least ہم کو پیٹن کو 52.5 بنانا پڑے گا اس dimension تاکہ وہ سرنک ہونے کے بعد ہم کو at least 50 mm مل جائے اور اس میں machining allowance کی سمبھاؤنا بھی موجود رہے تو یہ سارے allowances different types of sand اس کی study ہم کو mold بنانے کے بعد different پہلوں پر کرنی ہوگی مل جائے شکریہ جائے مل جائے شکریہ